السلام علیکم وراز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے کرم سے سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں مہارم سپیشل میں آپ لوگوں کو دودھ کا شربت بنانا بتا رہی ہوں جس کے لیے میں نے یہاں ڈیڑھ کلو دودھ لیا ہے اور دودھ میں ایک اوبار اچھی طریقے سے آ گیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا کپ چینی چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں چار پانچ الائچیاں لے کے میں نے پیس لیاں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ لے کے اس کو میں گھول لوں گی اور وہ میں اس میں ایڈ کروں گی کسٹرٹ پیڈر ہم نے گھول لیا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم چمچ کو ہلاتے ہوئے ہم اس کو پکائیں گے کسٹرٹ کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کسٹرٹ کا کچھا پن ختم ہو گیا ہے اور اس کی کنسسٹینسی یہ دیکھیں اتنی ہونی چاہیے زیادہ گاڑا نہیں کرنا اب ہم چولہ بان کر کے دودھ کو تھنڈا کریں گے دودھ کو ہم نے ٹھنڈا کر لیا ہے فریج میں رکھ کر اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹرینسی اس طرح سے ہونی چاہیے اس میں ہم چند کترے کیوڑے کے ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر یہ میں نے ایک چمچ دودھ ملنگا میں نے آدھے کب پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور یہ بہت زیادہ پھول جاتا ہے اسے ڈالیں گے بہت ہی مزیدار یہ شربت تیار ہوتا ہے اور یہ میں نے تین قسم کی جیلیاں بنا کر اور میں نے انہیں سیٹ کر لیا تھا اور ان کے چھوٹے شرب کیوڑس بنا لیے یہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالیں گے ہم ٹو ٹی بل سپون پیساوہ کھوپرا بادام ڈالیں گے پستے ڈالیں گے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تھوڑا سا ہم اس کے اندر رو افزہ ڈالیں گے زبادرستہ ہمارا شربت تیار ہے اس کو ہم گلاسوں میں سرف کرتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا دودھ کا شربت تیار ہے محرموں میں اس کی سبیل لگائی جاتی ہے مولا امام حسین کے نام پر یہ شربت کی سبیل لگاتے ہیں اور پلاتے ہیں آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیں اور بچوں کو پلائیں سبیل لگائیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو ریسپی کیسی لگ رہی ہے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکون کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ